کراسی سے لاپتہ تینوں لڑکیوں کا سراغ مل گیا دعا نمرا اور دینار پنجاب میں موجود ایک کا نکاح داہور دوسرے کا ڈی جی خان اور تیسرے کا ویہاری میں پڑھایا گیا دعا اور نمرا کہلے خانہ کا بیٹیاں نبالی ہونے کا دعوی زہیر احمد سے اپنی مرضی سے شادی کی دعا کا بیان گھر والے زبردستی کسی اور سے نکاح کروانا چاہتے تھے تشدد بھی کرتے چودہ سال کی نہیں اٹھارہ سال کی ہوں شوہر کے ساتھ خوش ہوں تنگ نہ کیا جائے دعا زہرہ کا ویڈیو بیان مرضی سے شادی کی نجیب شارخ سے بچپن کی منگنی تھی والدین کے زبردستی رشتہ تڑھوانے کی کوششوں پر قدم اٹھایا نمرا کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا والد پر حراسہ کرنے کا ایجام مدالت سے رجوع کراشی کی سولجر بازار کی 25 سالہ دینار کا صدباس سے وہاڑی میں نکاح ہوا دونوں کا نکاح نامہ اور ویڈیو بھی منظریاں پر آ گئی دینار 22 اپریل کو لاپتہ ہوئی تھی وزیراعظم 18 اپریل کو سعودی عرب جائیں گے بلاول بھٹو ملانا فضل رحمان نختر منگر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر سولہ اتحادی عراقین بھی دورے کا حصہ ہوں گے تیاریوں کے حوالے سے دفتر خارجہ کو انتظامات کرنے کے ہدایے ریاض کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شہباز شریف کی گفتگو حمزہ شہباز مریم نواز سمیش شریف فیملی کے سولہ ارکان بھی سعودی عرب دورے کا حصہ سلمان شہباز اپنی فیملی کے ہمراہ دوہا حسین نواز اور اہریہ لندن سے جدہ پہنچیں گے جواز شریف کو لندن میں عام پاسپورٹ جاری جلد عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب اڑان بھریں گے پی ٹی آئی حکومت نے سابق وزیراعظم کی سفری دستاویزات منسوخ کر دی تھی وزیراعظم چارٹر جہاز پر سعودی عرب نہیں جا رہے شہباز شریف کمرشل فلائٹ سے جائیں گے پواہ چہدری بیان دینے سے پہلے تصدیق کر لیتے فیک نیوز تحریک انصاف کے پہچان بن چکی امراند خان کا پھر اسلامباد میں دھڑنے کا اعلان الیکشن کا اعلان ہونے تک وفاقی دار الحکومت ہی رہیں گے چاہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہو امراند خان امراند خان کا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اتمنان کا اظہار اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کے تیاریوں کا جائزہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے جانب دار رویے پر احتجاج کریں گے پواہ چہدری کا برکہ گا پی ٹی آئی کا احتجاج الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر سیکیروٹی کے سخت انتظامات اسلامباد ریڈ زون جانے والے راستے کینٹینر لگا کر بند کر دیئے گئے دفاع 144 نافذ پی ٹی آئی منہاری فراقین سے خلاف ریفرنسز سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے ایم این ایس کو 28 سپریل پنجاب کے میمبراند 6 مئی کو طلب کر لیا پیریک انصاف کے سطیفوں کے حوالے سے اجلاس سپیکر کے فیصلے کا انتظار چیف الیکشن کمیشنر ستائش کے مستحق سابق حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کیا امداند خان کی سیاست مجھے کیوں نہیں بچایا تک محدود ہو گئی اب وہ اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں ملاول بھٹو مریم نواز آج داہور کے حلقوں کا دورہ کریں گی شیخ روحے رسکر کے دفتر میں کارکنوس سے ملاقات کرنے کا پلان عید کے بعد جلسوں کا شیڈیول تیار ہے لیگی رہنما گورنر پنجاب کا عذر قبول وزیراعالہ کا انتخاب درست نہیں ہوا صدر آریف علوی نے عمر سرفرہ شیما کا خط وزیراعظم سیکیٹریٹ کو بھیج دیا حلف نال لینے کی آئینی وجوہات درج اب تک حلف نہیں لیا گیا صدر غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں حمزہ شہباز کی عدالتی حکم پر عمل درامت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس محمد امیر بھٹی آج مقدمہ سنیں گے آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق کو چیلنج کیا گیا جسٹس شجاعت علی خان آج درخواست پر سمات کریں گے عثمان بزار کا ایڈوکیٹ جنرل کو ذمہ داریاں جاری لکھنے کا حکم محکمہ قانون اینڈ پارلیمانی امور کا مراسلہ غیر قانونی اور غیر موثر قرار پنجاب میں پچیس روز سے انتظامی انار کی جاری عمران نیازی کے خواہش ہے کہ ملک میں افراد افری پھیل جائے ایسا نہیں ہوگا ایسا نقبال ساریخ وشیر شیمان نون لیگ کو ووٹ دینے سے پہلے مستعفی ہوتے فلس تے پنجاب اسمبلی میں اگھس کر عراقین پر تشدد کیا ملک کو ایمپورٹیڈ حکومت کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتے کاف لیگ کی رہنما حسین الہی مزیراعظم کا مستم مالک سفیروں کے عزاز میں افتار ڈینر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں افغانستان میں عمد خطے کے استحقام کے لیے نا گزیر امہ کو یورپی یونین کی طرز پر متحد ہونے کی ضرورت ہے کشمیریوں نے بھارتی وزیراعظم کے دورے کو مسترد کر دیا بجلی منصوبوں کا سنگ دنیا درکھنا آبی معاہدے کے خلاف ورزی یہ جھوٹے معمول کو پیش کرنے کی ایک اور مایوس کن کوشش ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئی عالمی منڈی میں تیل کے نرخوں میں نمائی کمی امریکی فیول کی قیمت 4.7 فیصد کمی سے 97 ڈالر 49 سنٹ فی بیرل ہو گئی برطانوی کروڈ آئل میں 4.8 فیصد سستا اب تک حلف نہیں لیا گیا صدر غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں حمزہ شہباز کی عدالتی حکم پر عمل درامت کے لیے لاہور ہائے کورٹ میں درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جوستس محمد امیر بھٹی آج مقدمہ سنیں گے دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ٹویٹر خرید لیا فوشل میڈیا ایپ خریدنے کے لیے 44 سرف ڈالر کی پیش کش قبول کر لی گئی کمپنی کے شیئر میں نمائی آئی زافہ اور کلپ کوئی کچھ سیزن میں 7000 نو میچز کھیلے گئے آئندہ سال مقابلے مزید زبردست ہوں گے سو نئی پچھلز تیار کرنے کا پلان ہے شیئرمن پی سی پی رمیز راجر